اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب اور انڈیا کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ بڑی ہی خطرناک اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ انڈیا میں ہونے والی ایک بہت بڑی درگھٹنا کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں تقریبا 230 لوگوں سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے اور لگ بگ 1000 کے آس پاس لوگ بڑی ہی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی بری خبر مسلمانوں سے جڑی ہوئی آئی ہے جس میں ایک صدیوں پرانی مسجد کو گرا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چائنہ میں موجود ایک صدیوں پرانی مسلمانوں کی مسجد کے بارے میں جسے آج گرا دیا گیا ہے خبریں آ رہی تھی کہ چائنہ کی سرکار اس مسجد کو گرانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مسلم لوگ اس مسجد کو بچانے کے لیے کئی دنوں سے سنگھرس کر رہے تھے لیکن آخر کار چائنیج گورنمنٹ نے اس مسجد کو آج گرا دیا ایرانی والی بات یہ ہے کہ اس مسجد کو لے کر دنیا بھر کے کسی بھی مسلم ممالک نے یا پھر کسی بھی مسلم سنگٹھن نے آواز نہیں اٹھائی اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے اندر گھٹنے والی ایک بہت ہی بڑی گھٹنا کے بارے میں تو دیکھئے شکروار شام کو یعنی جمعہ والے دن شام کو اوڈیسا کے بالا سور میں ایک بہت بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے جس میں کورو منڈل ایکسپریس ہاوڑا ایکسپریس اور ایک مال گاڑی کے ٹکرا جانے سے ان ٹرینوں سے یاترہ کرنے والے یاتریوں میں سے 238 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور قریب قریب 900 سے زیادہ لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اور اس ویڈیو میں انہی لوگوں کی لاشیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو جمعہ والے دن شام کو اس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تینوں ٹرینیں ایک دوسرے کے اوپر چڑ گئی تھی ٹرین کی جو پٹریاں تھی وہ اکھڑ کر ٹرین کے ڈبے میں گھس گئی تھی لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس ٹرین حادثے میں لوگ اپنے ہاتھ پیر ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ پیر کٹ کر کہاں چلا گیا اور اسی میں سے ایک بڑی ہی دردناک خبر آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹرین حادثے میں ایک چھوٹے سے بچے کے ماں باپ بھی مر گئے اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے روتے روتے مر گیا باقی اس گھٹنا کو لے کر سیاست بھی ہونے لگی ہے بپکچی پارٹیاں ریل منتری اشوینی ویسنوں کے استیفے کی مانگ کر رہی ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر رہنے والی غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ بڑی ہی خطرناک اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دیکھئے ایک ویڈیو کلپ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی جس میں ک ایک اپارٹمنٹ کے ایک کمرے سے چار پاکستانیوں کو ساڑھے چار کلو کے آس پاس نشیلی چیز کے ساتھ میں گریفتار کیا ہے اس کے علاوہ کل سے سعودی عرب کے تائف کی بھی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی سعودی شہری کسی دوسرے آدمی کے اوپر ایک مقامی پلیس پر یعنی ایک ساروانک جگہ پر حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جسے بھی ارشت کر لیا گیا ہے اور اس کی تصویر بھی آپ اسکر حکومت کی طرف سے کئی بار وارننگ دی گئی ہے کہ لوگ کسی بھی ساروانک جگہ پر پبلک پلیس پر لفڑا جھگڑا مار پیٹ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا میں ہونے والی کچھ آئیسی گھٹناوں کے بارے میں جسے جاننے کے بعد میں آپ کے موہ سے ایک ہی بات نکلے گا کہ یہ تو دوگلہ پن ہے تو دیکھیں آگے چل کے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آج سے دس پندرہ دن پہلے آنے والی ایک خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس خبر کو جاننے کے بعد میں جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آخر دوگلہ پن کسے کہتے ہیں تو دیکھیں پچھلے مہینے بیس مئی کو ان دور کے راو جی بازار چھتر میں پانچ مسلم لڑکوں پر ایف آئی آر ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ بھگوا لب ٹریپ کے خلاف میں مسجدوں میں اور لوگوں کو پرچے بانٹ رہے تھے جس پر آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے لوگوں دوارہ آپتی جتانے پر ان پانچ لوگوں پر ایف آئی آر ہو گئی تھی حالانکہ خبر میں آٹھ سے دس لوگ تک بھی بتایا گیا ہے لیکن پانچ لوگوں کی خبر زیادہ چلی تھی تو بھگوا لب ٹریپ سے ساوہ دھان رہنے کے لیے اگر ان پانچ مسلمان لڑکوں پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں دکھنے والے اس لڑکے کے اوپر کیا ایف آئی آر ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اس ویڈیو میں ایک آدمی اپنے گلے میں لاؤڈ سپیکر لٹکا کر ہاتھ میں مائک لے کر ساروانک جگہ پر چل چل کے تتھا کتھت لب جہاد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے تو یسا کہ لب جہاد نام کا یہ جو شبد ہے یہ صرف ایک پروپوگنڈا ہے سچائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس شبد کو لے کر لوگوں کے دماغ میں ایک ایسا بھرم پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں خیر اب بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کی کہ اس ویڈیو میں ایک آدمی اپنے گلے میں لاؤڈ سپیکر لٹکا کر ہاتھ میں مائک لے کر چلا چلا کر ساروانک جگہ پر تتھا کتھت لب جہاد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے تو ابھی تک اگر اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہوگی جیسا کہ 20 مہی کو ان دور میں بھگوہ لب ٹریف کے خلاف میں پرچے باتنے پر ان پانچ مسلم لڑکوں پر ہوئی تھی تب تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر اس کے اوپر ابھی بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے تو میرے حساب سے اسی کو دوگلا پن کہتے ہیں اس گھٹنا پر آپ کا درشتی کون کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کی پرتکریہ کیا ہے کمنڈ کر کے ضرور بتائیں تو یہ تھی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانگاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے کیونکہ انڈیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ